نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ قرآن کی تشریح آفی کے ذریعہ ہوگی اور قیامت تک کے لیے یہی ایک سلسلہ اور آخری ذریعہ رہ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی قرآن کی شکل میں اور اس کی وضاحت حدیث کی شکل میں ہوئی اس میں ایک مسئلہ تعدد ازواج کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے چار نکاح تک کی گنجائش رکھی بشرت ہے کہ وہ ان میں انصاف کر سکیں برابری کر سکیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود چار کی کوئی حد نہیں بلکہ چار سے زائد عورتوں کی بھی گنجائش ہے چنانچہ آپ کی تقریباً گیارہ بارہ ازواج متحرات تھی گیارہ اور ان میں نو ایک وقت میں آخر وقت تک آپ کے ساتھ رہیں دو کا انتقال پہلے ہو گیا حضرت خدیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں آمننا و صدقنا کہتے ہیں جانتے ہیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عصوہ کو تو انہیں اس پہ کوئی اشکال اور سوال پیدا نہیں ہوتا جبکہ غیر مسلم اس بارے میں کبھی سوال کرتے ہیں اور یہ اشکال پیدا کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے بچوں کو بھی یہ خیال آج ذہن میں ڈال دیتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس میں اُلٹی باتیں لوگ پڑھ لیتے ہیں دیکھ لیتے تو اگر کسی کے ذہن میں اس سوال آئے جیسا کہ کسی نے کیا تو اس کی کچھ وضاحت کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اقباط کہنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے بات تو یہ جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے آپ کی پوری صیرت موجود ہے آپ نے پچیس سال تک کوئی نکاح نہیں فرمایا اور پچیس سال میں آپ نے جو شادی کی خاتون سے وہ آپ سے پندرہ سال بڑی تھی اور آپ نے اگلے پچیس سال انہی کے ساتھ پوری زندگی گزار دی یعنی انسان کی زندگی کا وہ پیک وقت ہے جس وقت اگر کسی کو ایک سے زیادہ بیوی کا شوق ہو تو وہ دوسرا تیسرا نکاح کر سکتا ہے جب نہیں کہ اس معاشرے میں اکثر لوگ ایک سے زائد بیوی بھی رکھتے تھے باندیاں بھی رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی اپنے پتیس سال گزارے اور اسی طرح ان کے انتقال تک آپ کے چھے بچے بھی ان کے ساتھ ہوئے یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد ان بچیوں کی لحاظ ان کی تربیت اور ان کا خیال رکھنے کے لیے بچوں بچیوں کے چھے بچوں میں سے دو لڑکیاں اور چار لڑکیاں تھے اور زیادی بہتر لکھوں کا جلدی انتقال ہو گیا تھا لیکن اب بچی آپ کے پاس اب بھی موجود تھی بچے تو چھوٹی عمر میں ہی چلے گئے تھے انہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا پڑا تاکہ ان بچیوں کی رہایت لحاظ خیال ہو سکے تربیت ہو سکے ماں کی ضرورتی چنانچہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح متوجہ فرمایا اور یہ کام ہوا کیونکہ آپ کا ہر کام توہی کے ذریعے ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور پھر آپ نے ان کے ساتھ پتیس سال مزید گزارے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی بڑی عمر کے خاتون تھی بچیوں جو انہوں نے بڑی اچھی رکوالی کی نحاس کیا تربیت کی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے محی کے ذریعے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا حکم دیا یہ آئیشہ واحد خاتون ہے جو کماری تھی اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی یعنی وہ مقرد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایمان جب آ چکا تھا اسلام پھیل چکا تھا یعنی شنو کے چار سالوں میں تو چوتھے سال پیدا ہوئی اور بچپن سے اسلام ہی کو دیکھا بہت ذہین بہت سمجھدار تھی چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس سال گزارا بہت کچھ سے تھا اور امت میں سب سے زیادہ حدیثیں پیش فرمائیں خواتین میں اور مردوں میں بھی حضور رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں ان سے ہی مرمی اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے دے جائے اور ان کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے دین کو سمجھنے سیکھنے کا اللہ کی منشاہ جاننے کا قیامت تک کے لئے اب یہی ہمارے لئے اسوا ہے تو ان کی تعلیمات ہر ایک تک ہر طبقے تک پہنچنا ضروری ہے مردوں کے لئے بہت سارے معاملات بہ آسانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں لیکن خواتین یہ کچھ ایسے مسائل جو خاص انہی سے متعلق ہیں ان کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زبانی طور پر تو دی جا سکتی ہیں احکامی طور پر تو قرآن میں آ سکتی ہیں احادیث میں آ سکتی ہیں لیکن ان کی عملی نظیر یا ان کی مثال یا شکل کیا ہو اس کے لئے بہرحال کچھ خواتین کی ضرورت ہے جو اس پر عمل کر کے بھی دکھائے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان ازواج متحرات کا انتخاب فرمایا یکے بعد دیگرے تو گیارہ بیویاں آپ کی ان میں سے یہ نو ایک وقت میں موجود رہیں اور یہ سب آپ سے سیکھتی جاتی ان کی معاملت کر سکے ان کا ساتھ دے سکے چنانچہ ازواج متحرات لوگوں کو سکھاتی پڑھاتی بتاتی نہیں ان کی مائیں تھی قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہم سب کے لئے منزلِ باپ اس طور پر کے نبی سب سے زیادہ مقدم ہوتے ہیں اور روحانی طور پر ہم سب کے والد کی طرح ہیں اور ان کی ازواج کو فرمایا وہ ازواجہو امہاتو وہ ان کی مائیں ہیں اور مائیں خالی اس طور پر نہیں کہ جذبے سے کہہ دیا جائے کہ مائیں نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کو کسی اور سے نکاح کی اجازت نہیں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ جنت میں بھی ہوں گی کسی اور کے ساتھ ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ممکن نہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج میں سے چند ایک ہوتی انہی کے ذریعے پھیلتا لیکن ظہری بات ہے کہ ایک دو چار پانچ سال کے اندر ان سب کا انتقال ہو جاتا گیا وہ چار ہی ہوتی مثلا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بندوبست فرمایا کہ ان میں دو تین کو بڑی لمبی عمر بھی عطا فرمائی اور کچھ بہت چھوٹی عمر کی بھی خواتین آپ کے نکاح میں آئیں دن میں سب سے چھوٹی عمر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جو اگلے پیتالیس سال امت کو سکھاتی پڑھاتی رہی امت کی ماں بن کے امت کی معلمہ بن کے وہ اس کام کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا خاص انتخاب فرمایا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ قرآن میں آ چکا ہے کہ خالص تلک من دون المؤمنین جو بھی نکاح فرمائے ان میں حکمتیں تھیں اللہ کے حکم سے فرمائے اور وہ سب امت کے خیر کے لئے جیسا عرض کیا جا چکا کہ اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اپنے لئے اپنے مراعات حاصل کی تو وہ شوق ان کا مکہ میں اگر پورا کرنا ہوتا تو پچیس اور پچاس کے درمیان کی زندگی میں وہ بہت آسانی سے کر سکتے تھے جبکہ کلچر بھی یہی تھا اور پھر مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد ان کو یہ آفر بھی کی کہ آپ کو ہم سردار بنا لیتے ہیں آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں آپ کو سب سے خوبصورت عورت سے ایک سے زائد جتنی بھی عورتیں چاہیے ان سے نکاح آپ کا کرا دیتے ہیں آپ جو چاہے آپ کو مل جائے گا بلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو رد کیا اس لئے کہ آپ دنیا میں اس کام کے لئے نہیں آئے ہیں امت کو شیطان کے راستے سے بچا کر رحمانی راستے پر لگانے کے لئے آئے ہیں سرات مستقیم کی طرف بلکل کلر کٹ راستہ ہے جو کھانے کے لئے آپ آئے اس کے لئے آپ کو معاملت کی ضرورت تھی اسی طریقے سے یہ بھی ہوا کہ سارا عرب عمرڈ آیا آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے لڑنے کے لئے تو ان میں ایک ترتیب یہ ہوتی تھی کہ عربوں میں آپس میں مساہرت اگر ہو جائے رشتے اگر قائم ہو جائے یعنی سسرالی رشتہ بن جائے تو پھر وہاں جنگیں بند کرنی جاتی تھی چنانچہ ابی صفیان رضی اللہ عنہ اس وخوہ مسلمان نہیں تھے ان کی صاحب زادی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے وہ بھی بھی ہوا تھے ان سے جب نکاح ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان کے ساتھ جو ایک قدیم سے چل رہی تھی اسلام اور مشرقین مکہ کے درمیان جنگی وہ پوری کیفیت بدل گئی اب یہاں نشداری کا تعلق ہو گیا اب سسرالی تعلق ہو گیا اب ابو صفیان ان کا بھی دل درم ہوا اور انہیں بھی اللہ نے ایمان کی توفیق دی اور گھر کا ماحول بھی بدلا پورے معاشرے کا ماحول بدلا اس لئے کہ پورا مکہ ایمان لے آئے یہ اس لئے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشورے کے ساتھ آپ نے ان کے یہاں مساہرت قائم فرمائے اسی طریقے سے حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ بنی مستلق کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی کیفیت ہوئی اور نظری بات ہے وہ غزبہ شروع ہوا لیکن اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئی لیکن یہ اس میں باندھی بنا لی تھی اور یہ سردار کی بیٹی تھی اور بہت امیر و قبیر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور آزاد کر کے ان کو رشتے کا کہا اور انہوں نے اس رشتے کو قبول فرمایا اپنی مرضی سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب یہ بات رکھی اور کہا کہ بھئی یہاں میں نے ان کو آزاد کر دیا یہ مسلمان بھی ہو گئی ہیں اور اب ان سے میں نکاح کرنا ہوں اس لیے کہ انہوں نے نکاح قبول فرما لیا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پورا قبیلہ جو ان کے ساتھ قید بن کر آیا تھا صحابہ کرام نے اپنی خوشی سے ان سارے لوگوں کو جو قیدی بن کے ان کے پاس تھے سب نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے ہیں حضرت جوویریا ہماری اب ماں کی طرح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب ہمیں مناسب لگتا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے جو قیدی ہیں ان کو آزاد کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک فعل اور خوش نصیبی کا سبب اور سعادت کا ذریعہ بنتے ہوئے نہیں دیکھی کہ جس کے ایمان لانے کے نتیجے میں پورے اس نے اپنے قبیلے کو غلامی سے نکلوا لیا اور غلامی ہی سے نہیں نکالا جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ان کو آزاد کیا یہ سارے لوگ ایمان بھی لیا ہے تو ذریبت نبی کا اصل کام تو لوگوں کو ایمان میں لانا ان کو آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچانا ہے اور یہ کام بہ آسانی ہوا کیسے ہوا اس لئے کہ اس میں یہ حکمت آپ نے اختیار فرمائی کہ اب ان سے تعلق ہو گیا آپ آزاد کر کے ان کو واپس بھیج دیتے یا وہ آزاد ہو کے وہیں رہتی تو یہ زندگی گزار دیتے مرخب جاتے اپنا ایک زمانہ گزرتا پتہ نہیں ایمان بھی لا پاتی لیکن آپ نے اس میں وہ حکمت اختیار کی جو اس زمانے کے حساب سے اہم تھی اور آپ نے ان کو نکاح کا جو پیغام بھیجیا جس کو انہوں نے قبول بھی فرمایا ایمان بھی لائی اور اس کے بعد پورا ایک نظام تہ ہوا اس طریقے سے کہ اتنے سارے لوگ ہی مان لیا ہے ماشاءاللہ اور آزاد بھی ہوئے دیکھیں سارے مقاصد اچیو ہو رہے ہیں یہی طریقہ تھا پھر یہود کے قبیلوں سے بڑی ایک جنگ رہتی تھی تو خیبر میں جب معاملہ ہوا تو صفیہ بنت حویی بن اختب یہ صفیہ بنت حویی بن اختب جو ہے یہ امات المومنین میں سے ہے یہ یہودی سردار حویی بن اختب کی صاحب زادی تھی یہ بھی باندی بنائی گئی یعنی غلام بن کے آئیں تو ان کو بھی آزاد کیا یہ بھی ایمان لائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا کرم فرمایا تو اب یہودیوں سے وہ تعلقات اچھے ہوئے کئی ان میں سے ایمان بھی لے آئے دل نرم ہوئے وہ سازشیں ان کی کچھ مدھم پڑی اور نہ اس سے پہلے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ چکر چلاتے رہتے تھے تو دیکھیں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں خیر کے کام ہوتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی دین کے لئے ہمیں جو راستہ سکھائیں بتائیں ہم اس پر آمدنا وسط تک نہ کہیں یہ حکم قرآن میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں چاہیں نکاح کریں اور جس کو نکاح کے بعد چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں جس اور جو عورت اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنا چاہے اور آپ اس پر راضی ہوں آپ اس کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی تعداد نہیں ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی مشن میں ایک معاملت کے لئے تھا کہ جہاں جہاں آپ کا تعلق بنے گا اسی طرح حضرت محمونہ کے ساتھ رشتہ ہوا تو عرب کے بہت سارے قبائل میں آپس میں جو نفرتیں تھیں وہ باہم شیر و شکر ہو گئے کہ اب تو ہم ایک رشتے داری میں آ گئے کیونکہ ان کے ہاں قبائلی سسٹم میں یہ بہت ہوتا ہے کہ آپس کا تعلق خونی یا نسبی رشتے سے اس پر بہت اہمیت ہوتی جاتی ہے یعنی اس میں بہت اثر ہوتا ہے اپنا ہے قبیلے کا ہے تو اس کو زیادہ سمجھتے ہیں کچھ بھی ہو جائے اسی لئے وہ دوسروں کو نہیں قبول کرتے ہیں بہار سے اگر کوئی ہو تو اس کی بات مانتے نہیں ہیں بہت آسانی سے تو عربوں کے مزاج تھا اسی مزاج کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں سے مختلف خبرتین سے نکاح کیا بعض میں حکمت شریعت کے کئی حکم بھی تھا مثلا جیسے حضرت زینب بنت جہاش سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرنے میں اس روایت کو توڑنا تھا جو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں توڑ سکتا تھا کہ مو بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں اور اس کی بیوی کو سگی بہو کی طرح اس سے ذریبتے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن جہاں باقاعدہ اپنے اس مو بولے بیٹے کو نکاح بھی کروایا اس کے بعد وہ نبھی نہیں تو کہا کہ طلاق دے دو طلاق بھی دلوایا طلاق کے بعد اس کی عدت مکمل ہونے کے بعد ان خاتون سے جو آپ کی پھپی ذات تھی ان سے خود نکاح بھی کیا اللہ کا حکم آیا کہ نکاح کرو کیا تو اس سے وہ رسم ٹوٹ کے ختم ہو گئی ورنہ وہ آج تک ختم نہ ہو پاتی کوئی اور اس کو کر نہ پاتا تو اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اجازت دی نکاح کی یہ کسی خدا نہ خاصتہ شوق اور ذوق اور مزے تفریح اس کے لئے نہیں تھی ورنہ آپ کے لئے بہت آسان تھے راستے آپ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا اتنی ان کے ساتھ محبت لوگوں کو تھی اور ہے اب تک کیا مشکل تھا لیکن جیسا ارز کیا کہ ایک کے علاوہ سب یا تو بیوہ تھی یا طلاقی آفتہ تھی کہ یہ تو دو دو دفعہ بیوہ ہوئی بھی تھے حضرت حفظہ سے شادی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دو حضرت عمر میں بتا رہا تھا تو ان کی ریایت کے لئے وہ ان کو وہ بیوہ ہو گئے اخنص میں ان کے جو صاحب زادے تو ان کے انتقال ہوا تو ان کے جو شہر تھے ان کے انتقال ہو گیا تو اب یہ بیوہ ہوئی ہے تو پریشان تھے خونیس خونیس نامی تو تو تمہارے فاروق نے کہا کہ کوئی میری بیٹی اب نکاح میں لینے اندر اس کی پوری ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے ساتھ دلجوئی کا معاملہ فرمایا ان کو نکاح میں لیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سارا ایک سسٹم ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر امیر کی حیثیت سے پوری امت کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں ان کی تعلیم کے لئے کام کر رہے ہیں جہاں جہاں محبتوں سے کام چلے محبتوں سے جہاں رشتداریوں سے کام ہو جائے وہاں رشتداریوں سے جہاں دشمن ماننے پر تیار نہ اور حملے پر حملہ کیا جائے تو وہاں پھر مجبوری ہے تلوار بھی اٹھانی پڑے اور اسلام کو اگر نقصان پہنچے تو پھر آگے بڑھ کے بھی تلوار اٹھانی پڑے تو اس سارے کام جیسے جیسے ضرورت تھی ویسے ویسے آپ نے سر انجام دی اس لیے کہ آپ کو اسلامی تعلیمات قیامت تک کے لئے پیچھے چھوڑ کے جانا تھی جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ اور شعور اتا فرمائے ہمارے دلوں میں کسی قسم کی کوئی قدورت نہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بلکہ اصحاب رسول کے حوالے سے امات الممینین اہل بیعت کے حوالے سے اللہ سب پر اپنا قرمہ فضل فرمائے امید اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ آپ کے نکاحوں کا سبب کوئی اور نہیں سوائے دین کے حکمت تھی جیسے پورا کرنا تھا پھر ایک اور بات یہ کہ کچھ چیزوں میں آپ کو باقاعدہ جو دلیل چاہیے ہوتی ہے اس میں ایک کی گواہی کافی نہیں ہوتی تو مثلا آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے ایک بات فرمائی تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کے لئے وہ کفایت نہیں کرے گی آپ کو ایک سے زائد اپینین چاہیے تو اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی کوئی مسئلہ آتا صحابہ کرام کو تو وہ کہتے کہ جاؤ جا کے معلوم کرو کہتے کہ چلو حضرت عائشہ سے پوچھ لیتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا ہاں مجھے یاد پڑتا اللہ کے رسول نے سکے تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا پھر گئے حضرت امی سلامہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں ان کے پاس پوچھے اممہ جان یہ بتائیے آپ نے ہاں میں نے بھی دیکھا حضرت عائشہ سے پوچھ لیتے ہیں فلا سے پوچھ لیتے ہیں تو یوں یہ ہوتا تھا کہ وہ مسئلہ جس میں کنفیوزن ہوتی تھی یا قرآن کی کسی آیت سے وہ بظاہر ٹکراتا لگ رہا ہوتا تھا ایک ہی حدیث آتی اس کی ویریفیکیشن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات دو تین کر دیتی تو مامدہ پھر کوئی پختہ ہو جاتا کہ ایک سے کبھی خطرہ ہوتا ہے ایک انسان بھول سکتا ہے خلط فہمی ہو گئی یاد عائشہ نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں معلوم مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی یاد حفظہ نے فرمایا کہ زینب نے فرمایا کہ میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی یا مجھے نہیں معلوم تو چلو دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں تو یوں وہ ساری شریف حکامات جتے وہ سیف بھی ہو گئے پروٹیکٹیڈ بھی رہے پریزرو بھی ہو گئے امت تک پہنچ بھی گئے یہ ساری حکمتیں تھیں کہ اصل میں دین ہی کو محفوظ رکھ کے قیامت تک بچانا اور چلانا تھا اور اس کے لئے جہاں جہاں جیسے جیسی ضرورت ہوئی ویسے ویسے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سے کام لیا اسی طریقے سے آپ کے نکاح ہوئے جن میں جن میں جیسی جیسی حکمتیں تھیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے